ہیلو دوستو آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے سپیس لیشٹ ہے جو کسی بھی کرپٹو کرنسی کو اپنی کسی بھی لوکل کرنسی سے خریدنا چاہتے ہیں پر ان کے پاس ایسا کوئی پلیٹ فورم ایوولیبل نہیں ہے جس سے وہ ایزلی کسی بھی کرپٹو کرنسی کو خرید سکیں تو میں آج آپ کو ایک ایسے ایپ کے بارے ہی بتاؤں گا جو انٹرنیشنل لیول پر آپ کسی بھی کرپٹو کرنسی کو کسی بھی کرنسی سے خرید سکتے ہیں فور ایگزامپل ہمارے انڈیا میں تو بہت سارے لوکل ایسے پلیٹ فورم ہے جہاں سے آپ آئی این آر کے ذریعے سے کوئی بھی کرپٹو کرنسی خرید سکتے ہیں پر سعودی وغیرہ میں اس چیز کے لیے پریشانی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا پلیٹ فورم ان کے پاس ایوولیبل نہیں ہے جہاں سے وہ داریکلی سعودی ریال سے کسی بھی کرپٹو کرنسی کو بائی کر سکیں تو میں آپ کو آج بتاؤں گا ایک ایسے ایپ کے بارے میں جہاں سے آپ کسی بھی کرنسی کسی بھی کرنسی میں بول رہا ہوں تو مطلب چاہے وہ پاکستانی روپیہ ہو یا انڈیا روپیز ہو یا سعودی ریال ہو چاہے کونسی بھی کرنسی ہو آپ انہی سب سے کرپٹو کرنسی کو آسانی سے خرید سکتے ہیں تو چلیے ہم چلتے ہیں اپنے گوگل پلے اسٹور کی طرف اس ایپ کا نام بائنینس ہے آپ وہاں سیرچ کر کے اس کو ڈاؤنلٹ کر لیجئے اور ڈاؤنلٹ کر کے آپ جب اس کو اوپن کریں گے جب آپ یہاں سے اس کو اوپن کریں گے تو یہ اس طرح سے اوپن ہوا یہاں سے آپ اپنی آئیڈی بنا لیجئے آپ یہاں پر ریشٹر کر لیجئے اپنا ایمیل ایڈرس دالیں اور کوئی بھی پاسورٹ چوز کر لیں پھر اس کے بعد نیچے ریفرل آئیڈی کا اوپشن آتا ہے یہاں پر اگر آپ چاہو تو جو میں نے نمبر لکھا ہوا وہ ڈال سکتے ہیں پر یہ اوپشنل ہے اگر آپ چاہو تو ڈال سکتے ہیں اگر نہ بھی ڈالتے تو کوئی بات نہیں اس کے بعد آپ کریٹ اکاؤنٹ پر کلک کر دیجئے جب آپ کریٹ اکاؤنٹ پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے میل پر ایک اوٹی پی بھیجے گا اس اوٹی پیو کو یہاں پر انٹر کر دیں اب جب آپ اوٹی پیو کو انٹر کرتے ہیں تو یہ آپ کی آئیڈی بن گئی اب آپ کو صرف اپنی آئیڈی جو ہے آپ کی آئیڈی پروف اس کو ویریفیکیشن کرنا باقی رہ گیا ہے اس کے بعد آپ کی آئیڈی ریڈی ہو جائے گی آپ اوپر لیفٹ میں اوپر دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر آپ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح سے دکھائے دے گا یہاں پر آپ رائٹ میں دیکھئے اوپر کی سائٹ گرین میں دکھا رہا ہے لیکن جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ یلو میں دکھائے دے گا اور آپ کا یہاں پر ان ویریفائیڈ لکھا ہوا آئے گا آپ کو سیمپل ہی اس پر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ سے یہ آپ کا فرسٹ نیم اور سیکنڈ نیم اور میڈل نیم پوچھے گا تو یہاں پر آپ ڈال دیجئے کنٹری چوز کرنے کو کہے گا تو آپ کنٹری چوز کر لیجئے اور ڈیٹ او برگ ڈال کر نیچٹ پر کلک کر دیجئے جب آپ اس پر نیچٹ پر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ سے گورنمنٹ کے طرف سے دی گئی کسی بھی ایک آئی ڈی کے بارے میں پوچھے گا یا تو آپ آدھار کارڈ یا ووٹر آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ یا ڈرائیونگ لائسن کسی کو بھی یہاں پر چوز کر کے ڈال سکتے ہیں اور ہاں اگر آپ کے سعودی میں رہنے والے ہیں تو یہاں پر آپ کے لیے اکامہ بھی ایکسپ ہے آپ اکامہ کی فوٹو بھی یہاں پر ڈال سکتے ہیں تو کسی ایک کو چوز کر کے کنٹینو پر کلک کریں جب آپ کنٹینو پر کلک کریں گے تو یہاں آپ سے یہ دو طرح کے اپلوڈ فوٹو کرنے کیلئے بولے گا تو آپ اپنے کسی بھی آئی ڈی کے بیک اور فرینڈ کے فوٹو لے کر کے یہاں پر اپلوڈ کر دیں اپلوڈ کرنے کے بعد کنٹینو پر کلک کریں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اپلوڈ فوٹو کو بولتا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کا سیلفی کا کیمرہ اوپن ہو جائے گا اور آپ یہاں سے اپنے فیس کا فوٹو کھیچ کر کے ڈال دیجئے یاد رکھیں کہ آپ کا فیس کا جو فوٹو ہوگا وہ کلیر اور سیدھا ہونا چاہیے اس کے بعد یہ نیشٹ پیچ کھل جائے گا آپ یہاں پر سرکل دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو اپنا جو فیس ہے اس کو فٹ کرنا ہے آپ کا فرنڈ کیمرہ کھلا ہوا ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ اپنے فیس کو رائٹ اور لیفٹ کی طرف مو کریں تاکہ یہ آپ کے فیس کو پور طریقے سے ویریفائی کر سکے اس کے بعد آپ کا یہ پورا جو آئیڈی ویریفیکیشن تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب آپ کو کچھ ٹائم ٹک ویٹ کرنا ہے جیسے ہی آپ کی ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اور وہ ویریفائیڈ ہو جائے گی ویسے ہی آپ کے ایمیل ایڈرس پر آپ کو میل مل جائے گا کہ بائنینس کی طرف سے آپ کی ایمیل آئیڈی کو ویریفائیڈ کر لیا گیا ہے اب آپ ایزلی یہاں سے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں دل یہ میرا اکاؤنٹ ویریفائیڈ ہو گیا ہے اب میں یہاں سے کسی بھی کرپٹو کرنسی کو بائے کر سکتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں بائے کر کے دکھاؤں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی کرپٹو کرنسی کو آپ ڈائریکلی بائے نہیں کر سکتے ہیں آپ کو چاہیے رہے گا یو ایس ڈی ٹی یعنی کہ آپ کو پہلے یو ایس ڈی ٹی بائے کرنا ہے اور اس کے بعد ہی آپ یو ایس ڈی ٹی سے کسی بھی کرپٹو کرنسی کو بائے کر سکتے ہیں تو چلیے ہم دیکھتے ہیں آپ پہ سب سے نیچے آپ کو کچھ اپشن دکھائے دے رہے ہوں گے اس میں سب سے لاشٹ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے لکھا ہوگا وولٹ تو آپ وولٹ پہ کلک کر دیجئے اب یہاں پر آپ آگئے ہیں یہ سب آپ کے وولٹ ہیں آپ اوپر دیکھ رہے ہوں گے اسپورٹ یہی آپ کا مین وولٹ ہے جہاں سے آپ کرپٹو کرنسی کو بائے اور سیل کریں گے اور ہمیں کسی بھی کرپٹو کرنسی کو بائے اور سیل کرنے کے لیے اور اپنے اسپورٹ والٹ میں کریٹ ٹرانسفر کرنے کے لیے ہمیں چاہیے دے گا یو ایس ڈیٹی جو ہم بائے کریں گے اپنے پی ٹو پی والٹ میں سے تو ہم کلک کرتے ہیں اپنے پی ٹو پی والٹ پہ جب آپ پی ٹو پی پہ کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹر فریس اوپن ہوگا یہاں سے آپ کلک کریں گے بائے پہ اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لمبی لشٹ آگئی ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے پہلا 3.93 یہ سب میں نے ریال میں کرنسی چوز کر رکھی ہے تو میں ریال میں دکھا رہا ہے یعنی کہ یہاں پر یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی اوٹومیٹک سسٹم نہیں ہے بلکہ ہماری اور آپ کے طرح ایک عام لوگ ہیں جو اپنے یو ایس ڈیٹی کو بیچنا چاہ رہے ہیں مطلب ان کے پاس یو ایس ڈیٹی ہیں اور یہ ہم کو بیچنا چاہ رہے ہیں یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے نام بھی اوپر لکھے ہوئے آ رہے ہیں اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں 3.93 مطلب یہ ایک بندہ ہے جو اپنے ایک یو ایس ڈیٹی کو 3 ریال 93 حلالہ میں بیچنا چاہ رہا ہے تو ہم کو انہی سے بائے کرنا ہے یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ یہاں پر کوئی اوٹومیٹک سسٹم نہیں ہے بلکہ بس بائنینس ہماری مدد کرتا ہے اور ہم بائنینس کے پلیٹ فارم سے اس کو بائے کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ ہم کو جو پیسے ٹرانسفر کرنے ہوں گے وہ ان بیچنے والوں کے پاس کرنے ہوں گے اور جب یہ لوگ پیسے ٹرانسفر ان کو ریسیو ہو جائیں گے ہمارے تو کنفرمیشن ملنے کے بعد یہ ہم کو یو ایس ڈیٹی ہمارے بائنینس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے وہ سب کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تو میں نے یہاں پر ریال کرنسی چوز کر رکھی ہے یہ سب لوگوں کی لشٹ آگئی ہے یہ سب بائر ہیں اپنے اپنے یو ایس ڈیٹی کو بیچنا چاہ رہے ہیں اگر آپ یہاں سے نیچے جاتے ہیں تو آپ کو دکھائے دے گا کہ اس کے ریٹ اور زیادہ بڑے ہوئے ملیں گے مطلب ہر کوئی اپنے اپنے یو ایس ڈیٹی اپنے اپنے بھاو میں بیچنا چاہ رہا ہے یہاں پر ایک چیز کا دھیان رکھے کہ سب سے پہلے آپ کو جو آپ کی کرنسی ہے وہ چوز کرنی ہوگی کہ آپ کو کس کرنسی میں بائر کرنا ہے اور یہاں پر گلتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لئے اس چیز کو بہت زیادہ دھیان سے دیکھیں اگر اس میں گلتی کی یا آپ نے ایک آدھ نمبر بھی بائر کے اکاؤنٹ کا یا اس کے موبائل نمبر کا غلط پیشٹ کر دیا پیسے آپ نے کنیونٹ ٹرانسفر کر دیئے تو آپ کے سارے کے سارے پیسے یا ریال جا سکتے ہیں اور آپ کا لوس ہو سکتا ہے اس لئے اچھا ہوگا کہ آپ اس کو بہت دیان سے دیکھیں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں اس میں دیکھنی ہیں تو چلی میں بتاتا ہوں آپ کو آگے کیا کرنا ہوگا میں نے یہاں سعودی ریال کی کرنسی چوز کر رکھی ہے اگر آپ کو کوئی اور دوسری کرنسی چوز کرنی ہے تو یہاں اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے ایس اے آلہاں میں لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کوئی اسی بھی اپنی کرنسی کو سرچ کر سکتے ہیں فور اگزامپل میں یہاں پر آپ کو آئی این آر انڈیان روپیز کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پر ایک یو ایس ڈی ٹی کی قیمت سیونٹی ایٹ پوائنٹ سسٹی دکھا رہا ہے اسی طرح سے آپ کر سکتے ہیں کوئی اسی بھی کرنسی چوز کر سکتے ہیں لیکن میں ایس اے آل میں ہی کرتا ہوں سعودی ریال میں تو اب دیکھئے گا یہ اوپن ہو گیا ہے اب یہاں پر آپ کو کچھ چیزوں کا دھیان دکھنا ضروری ہے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے ہر کسی کے نیچے یہ اے دس ہزار ریال سے لے کر کے تیس ہزار ریال تک کی لیمٹ لگائی ہوئی اس نے دوسرے نے دو ہزار نو سو سترہ ریال سے دو ہزار نو سترہ چوتیس کی لیمٹ لگائی ہوئی ہے اس طرح سے ان لوگوں نے دیکھی ریمٹ لگائی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے یو ایس ڈی ٹی نہ تو اس اماؤنٹ سے کم دے سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے زیادہ دے سکتے ہیں مطلب اگر ان لوگوں نے لیمٹ لگائی ہے دس ہزار سے لے کر بیس ہزار ریال تک کی تو یہ دس ہزار سے کم میں اور بیس ہزار سے زیادہ میں آپ کو نہیں دیں گے یعنی دس اور بیس کے بیچ میں ہی آپ کو لینا ہوگا تو ظاہر سے بات ہے یہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے تو ہم کو ایسے لوگوں کو ٹوکن خریدنا ہے یو ایس ڈی ٹی خریدنا ہے تو ہم کو آسانی سے کوئی ایسے لوگ مل جائیں جو ہم سے بیس ریال تیس ریال پچاس ریال میں بھی ہم کو ٹوکن بیچنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ بڑا اماؤنٹ آپ اسٹارٹنگ میں نہ لگائیں ایک بار چھوٹا موٹا اماؤنٹ لگا کر کے سیخ لیں تاکہ آپ کو آگے آسانی ہو اور آپ اس سسٹم کو اچھے چلیے ٹھیک ہے ہم ڈھونتے ہیں ان لوگوں کو جو اپنی کونٹیٹی کو چھوٹا رکھتے ہیں یا کم اماؤنٹ کی ان کی لیمٹ ہے تو اس کے لئے آپ کو آپ رائٹ میں دیکھ رہے ہوں گے اوپر کے طرف فلٹر کا نشان ہے وہاں سے آپ جب آپ فلٹر کے نشان پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا آپ یہاں پر اماؤنٹ ڈال دیجئے میں دس ریال ڈالتا ہوں آپ وہاں یہاں پر وہ اماؤنٹ ڈالیں گے جو آپ کو خریدنا ہے جس اماؤنٹ میں تو میں ہاں دس پر دالتا ہوں چلی بیس دال دیتا ہوں بیس دال دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ اس پر کلک کرتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھئے گا یہاں پر جتنے بھی اب سیلر ہیں ان کی لیمٹ بہت کم آ گئی ہے آپ پہلا والا دیکھئے دس ریال سے وہ چار سو پہ تالیس ریال تک کہ اس نے لیمٹ لگائی ہے یعنی اس کے بیچ میں ہم کتنے کا بھی لے سکتے ہیں اور نیچے دیکھئے آپ پانچ ریال سے اس نے دو ہزار تین سو باسٹھ ریال کی لیمٹ لگائی ہے مطلب اب یہ چھوٹے چھوٹے سیلر آ گئے ہیں ان کی لیمٹ بہت کم ہیں اور ان سے ہم ایزلی کم سے کم اماؤنٹ میں اپنے یو ایس ڈیٹی کو خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بات آتی ہے کہ ہم ان کو پیمنٹ کیسے کریں تو آپ دیکھئے گا ہر جتنے بھی یہ سیلر ہیں ان کے نیچے جو ہے کچھ لکھا ہوا آپ کو دیکھ رہا ہوگا بینک ٹرانسفر بینک ٹرانسفر 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 ویڈ سپیشل بینک یہ سب ان کے بینک کے ڈیٹیل ہیں کہ ہم ان کو بینک ٹرانسفر کے ذریعے سے پیسہ بھیج سکتے ہیں اگر آپ انڈین سے انڈین روپی سے کر رہے ہیں تو آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ آپ یو پی آئی یا بھیم کا یوز کریں کیونکہ وہاں صرف آپ کو نمبر دینا ہوگا اور آپ ایزلی جو ہے فاشٹ سرویس سے ان کو پیسہ ٹرانسفر کر دیں گے کیونکہ جتنے جلدی آپ ان کو پیسہ ٹرانسفر کریں گے وہ اتنے ہی جلدی آپ کو یو ایس ڈیٹی ٹرانسفر کریں گے پر بات کی جائے سعودی کی تو سعودی میں یہ جو سب آپ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس ویسے بینک اکاؤنٹ ہے اگر آپ کو آسان لگتا ہے بینک اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرنا تو ان کے بینک اکاؤنٹ آپ کو ان کی ڈیٹیل میں مل جائیں گے لیکن اگر آپ فاسٹ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو ایش ٹی سی پیسے کریں کیونکہ وہاں کچھ ہی سیکنٹوں میں آپ کا پیمنٹ ہو جائے گا بس ان کا آپ نمبر لے لیجی ایش ٹی سی پی کا اس کو جا کے ایش ٹی سی پی میں جو ہے پیسٹ کر دیں اور وہاں پر ان کو جتنا بھی اماؤنٹ آپ کو ٹرانسفر کرنا ہے آپ ازلی کر سکتے ہیں تو مجھ کو ایسے سیلر ڈھونڈنے ہیں جن کے پاس ایش ٹی سی پی ہو تو اس کے لیے بھی یہاں پر فیلٹر کا اپشن دیا گیا ہے آپ رائٹ میں فیلٹر کے اپشن پر کلک کر کے اور یہاں پر پیمنٹ کا جو اپشن دیے گیا ہے اس میں دیکھئے گا ایش ٹی سی پی کا اپشن ہے یہاں بہت سارے اپشن ہے بینک ٹرانسفر ٹرانسفر ویڈ سپیشل بینک ایپل پہ یہ سب دیا ہوا ہے لیکن آپ کو صرف ایسے بندے دھونڈنے ہیں جن کے پاس ایش ٹی سی پی ہو تو آپ اس پر ایش ٹی سی پی پہ کلک کر کے یس پر کلک کر دیں جیسے یہ آپ کلک کریں گے تو یہ سارے لوگ آ گئے ہیں ان سبی کے پاس ایش ٹی سی پی کا نمبر ہے کیونکہ ہم کو ایش ٹی سی پیسے ان کو پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں اب ایک چیز اور دھیان میں رکھنے ضروری ہے آپ دیکھئے گا یہاں پر سب کے نام کے آگے جو ہے کچھ پرسنٹیج لکھے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا کریکٹر کے پرسنٹیج ہیں مطلب یہ لوگ یو ایس جی ٹی کھریدتے بھی ہیں اور بیچتے بھی ہیں تو ان کا ٹرانجیکشن جو ہے فاشٹ ہوتا ہے تو اسی کے حساب سے ان کو پرسنٹیج بائنینس دیتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ ان کا کریکٹر اچھا ہے اگر کوئی انسان نائنٹی فائی یا نائنٹی نائنٹی کے اسپاس کا ہو تو اسی سے آپ جو ہے یو ایس جی ٹی خریدیں کیونکہ وہ ٹرسٹڈ بندہ ہے اس نے اس سے پہلے بہت سارے ٹرینٹ کیے ہوں گے اور اس نے سب کچھ تو صحیح صحیح کیا ہوگا اسی کی بینہ پر اس کو جو ہے یہ ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ ایسے بندے کو ڈھونڈیں جس کو بائنینس کی طرف سے جو ریٹنگ ملی ہوئی ہو وہ اچھی ہو وہ نائنٹی یا نائنٹی فائی کے اسپاس کی یا نائنٹی کے اسپاس کی ہو تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے دوسرے نمبر پر نائنٹی فائی پوائنٹ ہٹی فائی پرسنٹ کی اس کو ریٹنگ ملی ہوئی ہے اس کا نام عبدال ہے اور اس کا جو ایک یو ایس جی ٹی کا پیرائز ہے وہ چار ریال انیس لالہ ہے تو چلیے تو چلیے اس سے بائے کرتے ہیں میں نے بائے پر کلک کیا اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے اوپر کی سائٹ میں اس نے لیمٹ لگائی ہوئی ہے پانچ ریال سے ایک ہزار نوزو چیتر ریال تک کی یعنی کہ اس کے بیچ میں ہم کتنے کبھی اس سے خرید سکتے ہیں تو ہم کو خریدنا ہے فور اگزامپل بیس ریال کا تو دیکھئے میں یہاں پر بیس ریال ڈالتا ہوں گا اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے نیچے کوانٹیٹی میں کوانٹیٹی کے آگے لکھا ہوا ہے فور پوائنٹ سیونٹی سیون یو ایس ڈی مطلب بیس ریال میں ہم کو فور پوائنٹ سیونٹی سیون یو ایس ڈی مل جائے گی اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے بائے ویڈ زیرو فیس مطلب یہ جو ٹرانزیکشن ہو رہا ہے اس کا کوئی ایشٹرہ چارج نہیں ہے یہ بلکل فری ہے اب اس کے بعد میں نے آگے کلک کیا اب یہاں دیکھئے گا آپ کو بہت سارے اپشن آگئے اب یہاں پر آپ سیلر سے چیٹ بھی کر سکتے ہیں دیکھئے میں چیٹ پہ کلک کرتا ہوں تو اس نے چیٹ میں ہی اپنے سارے اکاؤنٹ کے ڈیٹیل اور ایش ٹی سی پے کا نمبر بھی دیا ہوا ہے میں یہاں سے اگر چاہوں تو ایش ٹی سی پے کا نمبر کوپی کر سکتا ہوں آگے بھی کوپی کرنے کا اپشن آئے گا دیکھئے آپ جو ہے ٹو پیمین پیچ پر کلک کرتے ہیں اور جیسے ہی میں نے کلک کیا تو یہاں پر ڈیٹیل آگی دوبارہ اس کی یہاں سے اس کی پور ڈیٹیل دیکھ سکتا ہے جب ٹو پیمین پیچ پر میں نے کلک کیا تو اس کی دیکھئے گا ایش ٹی سی پے وغیرہ کی جو نمبر ہے وہ آگیا ہے میں نے اس کو کوپی کیا اور ایش ٹی سی پیچے اس کو میں نے پیسے ٹرانسفر کر دیا ہے اب مجھے یہاں پر جو ہے نوٹیفائی سیلر پر کلک کرنا ہے کیونکہ اس کے پاس نوٹیفیکشن پہنچ جائے گا کہ ہم نے آپ کو پیسے ٹرانسفر کر دیا ہے جیسے ہی ہم یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کو کچھ ٹائم ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ وہ دیکھے گا پہلے کہ ہم نے اس کو پیسے ٹرانسفر کیے ہے نہیں کیے اس کو میں نے میسیز بھی کر دیا تھا کہ میں نے تم کو پیسے ٹرانسفر کر دیا ہے اب وہ تھوڑا ٹائم اس میں لگ سکتا ہے کچھ منٹ کچھ سیکنڈ لگ سکتے ہیں وہ چیک کرے گا اور جیسے ہی اس کے پاس نوٹیفیکشن پہنچ جائے گا کہ پیسے جو ہے اس کے پاس آ چکے ہیں تو وہ فوراں آپ کو ٹرانسفر کر دے گا اگر نہیں کرتا ہے تو پھر اپریل کا بھی اپشن ہے اگر آپ اس پر کلک کریں گے اگر آپ کے پاس ٹرانسفر نہیں ہوئے ہو تو یہ دیکھئے اس نے سکسیسفولی فور پوائنٹ سیونٹی سیون یو ایس ڈیٹی ٹرانسفر کر دیا ہے یہاں پر اتنے ٹینشن لینی کی بات نہیں ہے زائے تر لوگ جو ہیں ٹرانسفر کر ہی دیتے ہیں اور اگر نہیں بھی کریں تو پھر اپشن ہے کہ آپ کمپلین کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے بائنینس جو ہے آپ کی مدد کرے گا تو اس بندے نے ہم کو جو ہے بہت فاسٹ یو ایس ڈیٹی ٹرانسفر کیے ہیں بہت اچھا اس کا ٹرانسیکشن رہا ہے تو یہی سے ہم اس کو پوزیٹیو ریٹنگ دے سکتے ہیں نیچے دیکھئے گا پوزیٹیو اور نیگیٹیو دونوں اپشن دیئے ہوئے ہیں تو ہم اس کو چلیے پوزیٹیو ریٹنگ دیتے ہیں اور یہ ڈن اب آپ دوبارہ اپنے پی ٹو پی کے والیٹ میں چاہیے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 4.77 آپ کو یو ایس ڈیٹی مل چکا ہے اب یہ پی ٹو پی کے والیٹ سے ہم کو ٹرانسفر کرنا ہوگا اس پورٹ کے والیٹ میں تب ہی ہم کوئی بھی کرپٹو کرنسی اس یو ایس ڈیٹی سے خرید سکتے ہیں وہ آپ کوئی سے ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے کہ میرا اس پورٹ کا والیٹ یہاں پر اوپر ہے یہ دیکھئے یہاں اس میں میرے کچھ ٹی آر ایکس نام کے کرپٹو کرنسی پڑے ہوئے ہیں 219 اور یو ایس ڈیٹی آپ دیکھئے کتنا ہے 0.79 ٹھیک ہے تو چلیے ہم اپنے پی ٹو پی والیٹ سے اس پورٹ میں کنویٹ کرتے ہیں تو یو ایس ڈیٹی ٹرانسفر کرنا ہے تو اس پر کلک کیجئے اور اس کے بعد آپ دیکھئے نیچے ٹرانسفر کا اوپشن آرہا ہے آپ اس پر کلک کریں پھر دوبارہ ٹرانسفر پر کلک کریں جیسے ہی آپ ٹرانسفر پر کلک کریں گے اوکے اور اس کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں فنڈنگ اور ویلٹ دونوں کا اوپشن آرہا ہے تو یہاں سے ہم فنڈنگ ویلٹ سے اس پورٹ میں کرنا ہے تو یہ بائی ڈو فیلٹ ہے اپنے آپ آ جائے گا اب آپ دیکھئے کہ یہاں پر نیچے بی ٹی سی لکھا ہوا ہے یہاں آپ کو یو ایس ڈی ٹی کو ٹرانسفر کرنا ہے تو آپ کو سیرچ کرنا ہوگا یو ایس ڈی ٹی میں یہاں پر سیرچ کرتا ہوں یو ایس ڈی ٹی یہ آ گیا ہے اب یہاں پر آپ کلک کر لیں یو ایس ڈی ٹی پر اس کے بعد میرے پاس کتنے ہیں 4.77 تو میں ان کو پورے کو ہی اپنے پی ٹو پی سے اسپورٹ میں لانا چاہتا ہوں یہاں میں نے لکھ دیا ہے اور کنفرم ٹرانسفر پر کلک کر دیا یہ میرے اسپورٹ وولٹ میں آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس اس ٹائم پر ٹوٹل جو دکھائے گا یہ آ گیا 5.56 یو ایس ڈی ٹی ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارے پاس اسپورٹ وولٹ میں جو ہے یو ایس ڈی ٹی آ چکا ہے اب ہم کسی بھی کرپٹو کرنسی کو خرید سکتے ہیں چاہے وہ بیٹ کوئن ہے یا آپ کی جو بھی منپسند کرپٹو کرنسی ہے آپ اس کو خرید سکتے ہیں تو میرے پاس دیکھیں ٹی آر ایکس نام کا کرپٹو کرنسی پڑھا ہوا ہے 219 تو ہم کو کیسے خریدنا ہے اس کے بتاتا ہوں پہلے آپ جائیے مارکٹ میں دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے مارکٹ وہاں پر جا کر کے آپ کو جو بھی کرپٹو کرنسی خریدنا ہے اس کا نام سرچ کیجئے فور ایکزامپل میں ٹی آر ایکس کو ہی خریدنا چاہوں گا تو میں یہاں ٹائپ کرتا ہوں ٹی آر ایکس آپ یہاں دیکھیں ٹی آر ایکس کے آگے یو ایس جی ٹی لکھا ہوا ہے میرے پاس یو ایس جی ٹی ہے تو میں یو ایس جی ٹی اس کو بائی کروں گا جب یہاں پر کلک کریں گے تو نیچے دیکھئے بائی اور سیل کا دونوں کا اپشن آ رہا ہے یہاں سے آپ کو بائی کرنا ہے تو آپ بائی پہ کلک کر دیجئے جب آپ بائی پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھئے گا لیفٹ سائٹ میں اس کی پوری ڈیٹیل آ گئی ہے یہاں پر لیمیٹ پہ لیمیٹ لگائی ہوئی ہم نے اور اس کے نیچے جو ہے یہ یو ایس جی جو پیرائز ہے ایک ٹی آر ایس کا وہ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے ہمیں کتنا ٹی آر ایس نام کا کرپٹو کرنسی خریدنا ہے اس کا ہم ڈال دیتے ہیں amount کتنا خریدنا ہے for example میں اس کو 20 coin خریدنا ہے ٹی آر ایس کے تو میں نے 20 ڈال دیا ہے تو 20 ٹی آر ایس کی کتنی قیمت ہے وہ نیچے یو ایس جی ٹی میں لکھ کیا گئی ہے 1.78 اب یہاں میں بائی پہ کلک کر رہا ہوں تو میں نے بائی پہ کلک کیا لیکن میں اس کو بائی نہیں کر سکتا ابھی کیونکہ یہ بول رہا ہے ہوتی ہے 10 کی 10 سے نیچے اگر آپ کے پاس ہوں گے تو آپ بائی نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ کے پاس 10 یا 10 سے اوپر کے یو ایس جی ٹی ہیں تو آپ کسی بھی کرپٹو کرنسی کو آسانی سے بائی کر سکتے ہیں بس آپ بائی پہ کلک کریں اور اس کے بعد یہ کرپٹو کرنسی آپ کے پورٹ فولیو میں ایڈ ہو جائے گا آپ پھر دوبارہ سے جائے گا اپنے اسپورٹ والٹ میں اور وہاں جا کر دیکھئے گا آپ کو آپ کے خریدے ہوئے کرپٹو کرنسی دکھائے دے جائیں گے اور سیل کرنے کا طریقہ بھی اس کا ایسی ہے اگر جب آپ اس کو سیل کریں گے تو یہ کنویٹ ہوگا یو ایس جی ٹی میں اور جب آپ وہاں پر جائیں گے پی ٹو پی میں تو وہی سے آپ اس کو اپنے یو ایس جی ٹی کو سیل کر سکتے ہیں جیسے آپ نے ابھی بائی کیا تھا اپنے کرپٹو کرنسی کو سیل کیسے کرنا ہے اس کے لئے ایک الگ ویڈیو بنا دی جائے گی تاکہ آپ اچھے سے سمجھ دکو آج کے لئے اتنا ہی